بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں رہا ہم شپیک اور میں ٹرینک سبل کے طرف سے آپ کو خشام دید کہتا ہوں دوست دوستو آج ہم آٹوکارٹک کلاس پندرہ ہاں وہ سٹارٹ کریں گے جس میں ہم مزید کمانڈز کے بارے میں جانیں گے ایک تو کمانڈز ایسی ہیں جو ہم نے پہلے استعمال کی ہیں اور ایک تو کمانڈز ایسی ہیں جو ہم نہیں استعمال کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو ویڈیو پر جاننے سے پہلے ہسے برواید نئے آنے والے دوستو سکزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ملکہ ایکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو میرے گانے والی ہر نئی لئے ٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ مٹیریل ہے میں آہ وقت دوبارہ سے آن کر لیتا ہوں اور ابھی ہم یہاں پر ہے ڈرائنگ جو ہے وہ ڈرائنگ جو میں نے آپ کو بتائی ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے جی کہ ایک ریکٹنگل ہم ڈرو کریں گے یہاں پر جس کا سائز ہے جی ورٹی کا اور جنٹلی تھرٹی پہلے ہم تھرٹی دیں گے مرے پاس یہ ایک ریکٹنگل ہے وہ ڈرہوچ بھی ہے میں اس کو موگ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو کرتا ہوں زوم میں نے موگ کیا اس کے بعد میں اس کو زوم کرتا ہوں زوم کرنے کے بعد میں نے یہاں پر ایک لائن لگانی ہے جی 20 mm کی تو میں یہاں پر 20 mm کی ایک لائن لگاتا ہوں لائن انٹر پھر 20 mm انٹر پھر 20 mm کی ایک لائن جو ہے وہ ڈرہ ہو چکی ہے اس کے بعد میں انٹر کرتا ہوں اور اس کے بعد میرے پاس اس پوائنٹ سے لے کر یہاں پر 20 اور یہاں سے آگئی یہاں تک 30 ہے میں اس کے یہاں سے یہاں تک جو سائز ہے وہ 30 ہے تو ٹوٹل بن گیا جی یہ 50 ہے اس کے دو طریقے کا رہے ہیں ہم کیا کریں گے یہاں پر لائن بھی ڈرہ کریں گے لائن ڈرہ کر کے یہاں پر 30 mm دے کے پھر میں اس کو نیچے کو ڈرہ کر دیتا ہوں کسی بھی سائیڈ پر اور ان دونوں کو ڈرہ کر لیتے ہیں جو اس کے بعد اس کمانڈ کو ہم کر لیتے ہیں جی اور ان صورت طریقے کا ایک تک اگر یہ ہے یہ دوسری پھڑا اصلا لیند یہ تو میں آگیا کرتا ہوں کہ اس کو ڈلیٹ کرتے ہیں تو میں یہاں پر ٹریک کا استعمال کروں گا سرکل اور یہاں پر یہ لائنج ہے یہ سینٹر یہاں سے ہم آکے کریں گے 50 ایم تھی انٹر اور یہ اس کا جو سینٹر پرنڈ ہے وہ بن چکا ہے ابھی ہمارے پاس ہے جی ریڈیس میں اس کے رائٹ کلک کر کے ڈائیمیٹر پر کلک کروں گا ریڈیس نہیں ہے دائیمیٹر ہے تو میں اس کا ٹین ڈائیمیٹر کیا ہے وہ دیتا ہوں تو میرے پاس جو ہے وہ یہ ڈرائنگ بن چکی ہے اس کے بعد میرے پاس ایک اور ہے جی یہاں پر اسی پر ہے جی ڈائیمیٹر سینٹر انٹر اس کے میں ہمارے پر سے زوم کرتا ہوں یہاں پر ایک اور سم سرکل بنائیں گے جو ہے جی 20 ایم ایم کا یہاں پر سوری یہ ریڈیس ہے رائٹ کلک سینٹر سرکل پوائنٹ ہم سیلیکٹ کر دیا رائٹ کلک کریں گے ڈائیمیٹر دیں گے اور اس کا ڈائیمیٹر ہے جی 20 ایم ایم کا تو میرے پاس یہ 20 ایم ایم کا ڈائیمیٹر لگ شکا ہے ابھی ہم اس کو کس طرح سے کلیر کریں گے کہ یہاں سے ہم اس لائن کو دوبارہ سے لگاتے ہیں جی یہ آرڑی لگی ہوئی ہے میں یہاں پر لائن کلک کرتا ہوں انٹر ابھی ہم یہاں سے ٹریک کریں گے انڈ پر سے ڈراب ڈاؤن اور یہاں پر اب دیکھیں یہ میرا کمانڈ جو ہے وہ بن جگا ہے اور ابھی یہاں سے پھر میں اس کو ٹریک کروں گا تو یہ میرے پاس جو ہے بھئی یہ لائنز جو ہے وہ ٹریک ہے تو یہ ساری لائنیں لگ چکی ہیں دوسرا میں اس میں کمانڈ جو استعمال کروں گا وہ میں میریر کروں گا میں نے میریر کی کمانڈ استعمال کی ان لائنز کو سیکٹ کیا اور ان کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ میں نے یہ دے دی اور انٹر کر دیا کیونکہ میں اس اپچیکٹ کو جو ہے وہ ڈلیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تو ابھی ایک تو ہو گیا یہ دوسرا جو اس میں ہم کچھ چیزہ بنائیں گے تو وہ ہم کیسے بنائیں گے لائن انٹر یہ سینٹر لائن یہاں سے ایک سینٹر لائن یہاں تک ڈراؤ کریں گے اس کے بعد ایک اور سینٹر لائن جو ہے وہ اس جگہ سے یہاں پر ڈراؤ کریں گے میرے پاس یہ جو سائز ہے یہاں پر وہ 4mm کا ہے مطلب سینٹر 2 سینٹر 2mm میں یہاں پر اوف سیٹ کا استعمال کریں ڈراؤ کریں اگر اس پر اینٹر 2mm انٹر تو یہاں پر سے یہاں پر اور ادھر سے اوپر سے نیچھے یہاں پر لائن پر لائن پر لائن پر لائن پر لائن پر لائن پر اور یہ ہم نے اس کا اپسٹ لے لیا ابھی ہم ان کا جو ہے وہ لائن لگا کے اس کو کلیر کریں گے ہم لائن لگاتے ہیں یہاں پر جو اس کے ایج ہے ان کو ہم کلیر کرتے ہیں انٹر اس کے بعد پھر سے لائن انٹر انٹر ہم یہ تمام یہ پروسس جو ہے ریپیٹ کریں گے اور ابھی ہم جو کمانڈ استعمال کریں گے اس کا نام ہے جی ٹریم جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹریم کا استعمال کریں گے یہاں پر انٹر اور انٹر ابھی یہ والی لائن یہ والی لائن یہ یہ اس کے بعد یہ والی لائن یہ نمبر دائی مکمل ہو چکی ہے ابھی ہم جو کمانڈ جو میں نے آپ کو بہلے بتائی تھی فلٹ ہم اس کا استعمال کریں گے فلٹ اور انٹر ابھی ریڈیس بتائیں گے رائٹ کلک اور ریڈیس ہم یہاں پر ریڈیس دے رہے ہیں یہ 5 ایم کا میرے پاس 5 ایم کا ریڈیس ہے میں اس کو اور اس کو سبجیکٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد ریپیٹ کرتے ہیں تو میرے پاس یہ لائن جو ہے یہ لگ چکی ہے ابھی ہم یہاں پر کیا کریں گے یہ سینٹر لائنز لگاتے ہیں لائن انٹر یہاں سے ہم ٹریک کرنے کے بعد یہاں تک ابھی ہم اس کا کوپی لیں گے کوپی ہم کس طرح لیں گے ہم اس کو میرر کریں گے میرے کے کمانڈ ہم نے سیلیکٹ کی اپنا سبجیکٹ یا وہ سیلیکٹ کیا اور ابھی ہم اس کا بیس فائنڈ دیں گے سوڑی تو بیس فائنڈ ہمارا یہاں سے یہاں تک ہے بھر پاس جو ہے سینٹر لائن لگ چکے ابھی ہم اس کی میچ پروپٹی کریں گے میں اس پر کلک کر کے اس لائن پر کلک کرتا ہوں اور ان کا جو ہے وہ میچ کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ میرے دوست کو آج کی یہ جو کمانڈ ذہن پر کافی جالا گریفت ہو چکی ہوگی تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے جتنا بھی زیادہ ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیز و کارک کے ساتھ اگر ویڈیو اپساند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کوئی بات ہو کوئی سیجیشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی